اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ادوبی ان ڈیزائن یوز کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اردو کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اردو ہم لکھ نہیں پاتے ہمارے پاس اس کے لئے کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایم ایس ورڈ کا ایک پیج اوپن کر رکھا ہے یہاں پہ اگر میں کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں فار ایس ڈی ایف کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انگریزی زبان میں ٹائپ ہو رہا ہے اور میرے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اس کے علاوہ اردو زبان میں یا عربی زبان میں اس کو کنورٹ کر سکو تو دوستو ہم عام طور پر اردو کا جو کام ہے وہ پہلے اس سے پہلے ہم ان پیج میں کیا کرتے تھے لیکن اب چونکہ آہستہ آہستہ لوگ ان پیج سے ہٹ کر مائیکرو سوفٹ کے اس اپلیکیشن ایم ایس ورڈ کی طرف آ رہے ہیں تو اس لئے ہمیں بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اب وہ طریقہ ڈھوڑنے کی کوشش کریں کہ ہم یہاں پر اردو ملی سکیں آگے جب ہم پا آور پوائنٹ یہ ایکسل کے اندر اگر جائیں گے تو وہاں پر بھی ہم وہ اردو والا طریقہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اردو زبان میں لکھ سکتے ہیں سمپلی ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم وہ طریقہ کار دیکھتے ہیں اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جہاں پر میرا کرسل ہے یہاں پر آپ کو اس وقت کوئی بھی ایسی انگریزی یا اردو ای اینجی انگلیش یا اردو لکھا ہوا کوئی ورڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا جب ہم وہ اپلیکیشن یہ یہاں پر اپلائی کریں گے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو یہاں پر انگلیش یا اردو کا ورڈ نظر آئے گا اب وہ کیسے آئے گا ہم اس کو آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو اپنے سسٹم میں بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم سمپل آئیں گے گوگل میں اور گوگل میں آنے کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پر پاک اردو انسٹالر انسٹالر اور اس کو آپ کلک کر دیں اس کو کلک کرنے کے بعد آپ ایک نئی ونڈو میں آئیں گے اور نئی ونڈو میں آنے کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ پاک اردو انسٹالر جو پہلا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے آپ اس کو کلک کریں اس کو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو ایک اور ونڈو میں لے جائے گا جو ایم بلال ایم کے نام سے آپ کو ایک ونڈو نظر آئے گی اس ونڈو میں آپ تھوڑا سا نیچے آئیں آپ نے کہیں پر کلک نہیں کرنا یہاں پر آپ آئیں گے تو یہاں پر لک دیکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ پاک اوٹو انسٹالر آپ نے اس کو کلک نہیں کرنا بلکہ اس کے نیچے جو ایک ڈائل اپ باکس بنا ہوا ہے اس میں پہلی والی آپشن ڈاؤنلوڈ فروم میڈیا فائر ای ایکس ای فائل ہے آپ اس کو کلک کریں گے اس کے علاوہ آپ نے باقی چیزوں کو کلک نہیں کرنا صرف آپ اس کو کلک کریں اس کو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو ایک اور ونڈو میں لے جائے گا جو میڈیا فائر کی ونڈو ہے اس ونڈو میں آنے کے بعد آپ یہاں پر اس طرف آج دیں یہ جو بلک کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں پاک اوٹو انسٹالر کا ورڈ لکھا وہ نظر آئے گا اور اس کے دائیں طرف گرین کلر کا جو باکس ہے اس میں ڈاؤنلوڈ کی اپشن نظر آ رہی ہے اور یہ والا جو سوفٹوئر ہے یہ چھوٹی سی اپلیکیشن ہے یہ 11.02 ایم بی کی ہے ہم اس کو کلک کریں گے اور اس کو کلک کرنے کے بعد یہ والی جو ونڈو ہے یہ ہمارے پاس آپ نیچے کی طرف دیکھئے یہاں پر انسٹال اور ڈاؤنلوڈ ہونا شروع رہے گا ابھی فیلحال ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو انسٹال کریں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اور یہ آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہوگی یہ تو یہ بہت تیزی سے آپ کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہوتا ہو نظر آئے گا اور اگر کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے ہمیں کیا آپشن دیتا ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں اور کلک کرنی کے بعد دیکھا آپ کے پاس یہ ایک نئی چھوٹی سی پاپ اپ ونڈو اپن ہوئی یوزر اکاؤنٹ کنٹرول اور یہاں پر ہم یس کے اوپر کلک کر دیں گے یس کے اوپر کلک کرنی کے بعد یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب یہ اس کو انسٹال کرے گا انسٹال کرنے کے لیے ہم اس کو نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد اب یہ انسٹال کر رہا ہے انسٹال پر بٹن کریا اب یہ ہمارے پاس اس وقت انسٹال ہو چکا ہے اب یوں سمجھئے کہ اب آپ نے صرف اور صرف اس کو چلانا ہے اب یہاں پر غور سے دیکھ لیجئے کہ یہاں پر وہ دو اپشن دے رہا ہے ایک میں لکھا ہوا ہے یس ایک میں لکھا ہوا ہے نو یس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا تو یہ انسٹال ہو چکا ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ کر دیا جائے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم یہاں سے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کریں اور جب ہم کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کریں گے تو پھر ہمارے پاس یہاں پر ایک ای این جی لکھا ہوا جائے گا مینز انگلیش یا یہاں پر چھوٹی سی ایک ونڈو سی بن جگی جیسے یہ والی یہاں پر آپ اس کو کلک کریں گے اور اس میں اردو کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اگر آپ یہ نہ چاہیں تو پھر آپ نو کر دیں اور نو کریں گے تو وہ آپ کی ونڈو کو ری سٹارٹ نہیں کرے گا لیکن میں آپ کو سیجسٹ یہ ہی کروں گا کہ آپ اس کو ری سٹارٹ کر لیں جی اب دیکھیں اب ہم نے دوبارہ سے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر لیا ہے اب کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرنے کے بعد جب میں دوبارہ سے ایم ایس ورڈ میں آتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ کے سامنے ٹائپ کرتا ہوں یہی اور آپ دیکھیں گے پاکستان یہ انگلیش میں ٹائپ ہو رہا ہے اور اگر میں اس کو اردو میں ٹائپ کرنا چاہوں تو آپ یہاں سے تھوڑا سے نیچے آئیے اور اب یہاں پر دیکھیں آپ کو انگلیش کی آپشن نظر آ رہی ہے اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اردو کا کی بورڈ بھی انسٹال ہو چکا ہے اور اگر آپ کی بورڈ سے اس کو اپنی لینگویج کو چینج کرنا چاہے تو آپ سپیس کے بٹن کے ساتھ جو آلٹ کا بٹن ہے اس کو دبائیں اور دبانے کے بعد شفٹ کا بٹن دبا دیں اب آپ نے انگلیش والا جو ورڈ ہے اس کے اوپر ذرا غور کیجئے میں بٹن پریس کرتا ہوں اور آپ دیکھیں گے اب اس وقت یہاں پہ آر لکھا ہوا ہے مینز کے اردو لینگویج اب میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ورڈ یہاں پہ آپ کو اردو میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس کی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو رائٹ سائٹ پہ رکھنا ہے لیفٹ سائٹ پہ رکھنا ہے اس کی درمیان میں سپیس رکھنا ہے نہیں رکھنا وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو کلر کونسا کرنا ہے اور اگر آپ نے پاکستان لکھا اور اس پاکستان کو آہ سوری یہ ورڈ غلط ہوگئے خیر صرف سمجھانے کے لیے اس کی ہم اگر اردو میں چینج کرنا چاہیں تو ہم یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں جمیل نوری نستالی کے اندر اور آپ وہ ٹیکس دیکھیں گے جو ہم عام طور پر ایک ٹیکس استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو ٹیکس نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس طریقے سے اب جو بھی ورڈ لکھیں گے وہ بالکل آپ کو صحیح لکھا ہوا نظر آئے گا اب آپ یہاں سے پھر اردو میں چینج کر دیں اور آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں زندہ بعد تو اس طریقے سے آپ اپنا جو کی بورڈ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فوٹو شاپ یا کسی بھی جگہ پر اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ آرام سے اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکائے کیجئے گا اور آپ نے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا اور ویڈیو پر کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی